اور پھر انہیں ایک اولاد جو والدین چھوڑ گئے تھے پیچھے سے اولادیں ان کے لئے ماں باپ کی حق شناس اولادیں ان کے لئے بخشش کی دعائیں کرتی رہی وہ ان کو سکھا گئے تھے ان کو بتا گئے تھے حدیث سنا گئے تھے سمجھا گئے تھے کہ والدین کا وفات کے بعد بھی حق ہے اس باہنے شاید اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بٹھا کے کسی ایک دن سمجھا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا سمجھا دیا کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے چار حق ہیں کہ ماں شاید بتا گئی تھی چار حق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جائز وسیعت پر عمل کرنا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حق میں توائی بخشش کرنا یہ ماں یہ باپ اپنا حق بتانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اولادیں والدین کی رخصتی کے بعد ان کی جدائی کے غم میں زبانوں پر زبانوں پر والدین کی بخشش کی دعائیں جاری کیے ہوئے ہیں یہ اولاد کی بخشش کی دعائیں ماں باپ کی آقبت سوار دیتی ہیں ماں باپ کے درجے بلند کر دیتی ہیں ان کی حالتیں بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے کچھ لوگوں کو ان کے اتنے اتنے بڑے نیکیوں کے عمل دکھائے جائیں گے پہاڑوں جتنا بڑا عجر دکھائے جائیں گے اور وہ حیرت سے پوچھیں گے الہی یہ میری کونسے نیکیاں ہیں یعنی میں تو نہیں پہچانتی میں نے تو نہیں کی یہ کونسے نیکیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ وہ تمہارے پسماندگان یہ وہ تمہارے پسماندگان اور یاد رکھئے گا اکثریت میں بخشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں اکثریت میں بخشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں خوش نصیب ہے جس کی ضروریتیں دو اکریں یہ وہ تمہارے پسماندگان جو تمہارے لئے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں یہ ان دعائوں کا نم البدل ہے جو تمہیں عجر کی شکل میں دیا جا رہا ہے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ موت کے سارے مرخلوں کا فہم عطا فرما پہچان عطا فرما یاد عطا فرما اور اللہ ایسی یاد کہ سیانے بن جائیں اللہ وہ جو ہماقت سے زندگی گزارتے رہے اللہ اس ہماقتوں سے باز آ جائیں اللہ جو جہالت سے زندگی گزارتے رہیں اللہ علم کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا قلمہ زبان پہ جاری فرمانا موت کے وقت تک قلمہ کے مستاق پہ اپنی باغ اپنی دور اللہ کے ہاتھ تھمانے والا خوش نصیب بنانا اللہ جو کرتے ہیں اس کو قبول فرمانا ہماری اولادوں ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے ہمیں اپنے والدین اور اسادسہ اکرام کے لئے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ڈھنڈک اور صدقے چاہتے ہیں ربنا لا تزیقلوبنا برانت اسخدائتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمتک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب بن عیسات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمامین اللہ وہ اللہ اللہوعواللہ اللہ عن خرکا اللہ